کھلیجی ملک میں ایک شادی کی تقریب بڑی دمدام سے جاری تھی موسکی کے ساتھ ساتھ دیگر مہمانوں کی آمد جاری تھی جن میں امیر حضرات کی بڑی تعداد تھی ہر ایک کے چہرے میں ایک مسکان جلگ رہی تھی بچے خوشی سے جم رہے تھے اور بڑے شادی کی تقریب کا بیچینی سے انتظار کر رہے تھے اسی طرح بائی میں اعلان ہوا کہ سب لوگ نشست میں بیڑھ لیں تاکہ ہم تقریب کا باقاعدہ آگاز کریں دلہا دلہن بڑی شان و شوکت کے ساتھ سٹیج پر براجمان ہوئے تھوڑی دیر بعد دلہن دے دلہے سے قاب نے کہا کہ اپنی ماں کو سٹیج سے اتارو کیونکہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں دلہا گسے سے آگ پر گولہ ہو گیا گسے سے مائک اٹھایا اور تین دفعہ اعلان کیا کہ میری ماں کو مجھ سے کون کھری دے گا یہ سن کر ہر ایک کے چہرے میں حیرانگی اور سناٹا چھا گیا دلہا نے پھر آواز دی کہ کوئی ہے جو مجھ سے میری ماں کو کھری لے پھر سے وہیں چھن سناٹا چھا گیا پھر دلہا نے کہا میں اپنی ماں کو خود ہی کری لوں گا اور اس نے شادی کی انگوٹھی اتار کر فینگ دی اور دلہن کو طلاق دے دی اور ماں کے قریب گیا اور ماں کے قدموں میں بوسر دیتے ہوئے کہا میں نے نفع کا سودا کیا ہے اسی دوران حاضرین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا کہ میں اس نوجوان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور اس سے بہتر میری بیٹی کے لئے کوئی کھاون نہیں میں سکتا اس شخص نے اپنی دنیا بھی قبالی اور اپنی جنت یعنی ماں بھی قبالیا ماں سے بہتر کوئی توفہ نہیں اور ماں سے بہتر کوئی ثانی نہیں اپنی پیار کے لئے اپنی ماں کو ٹھکرانا جائز نہیں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماں کی دعا جنت کی ہوا